ہلو ہائے ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریئیٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ ٹو ڈیلیور ورڈیکٹ ڈیپیڈی سپیکر رولنگ یہ جو ورڈیکٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس چل گیا ای تنک امران خان کی جو بھی گورمنٹ ہے اس کے بارے میں جو ڈیسیزن تھا یا پھر وہ صحیح کیا انہوں نے یا نہیں کیا وہ جو رک گیا تھا ان کا نو کونفیڈنس اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے زیادہ کچھ ڈیٹیل اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے فیلال چانیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان یہ بہت امپورٹنٹ ویلوگ ہے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے شاید جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فیصلہ آ گیا ہو یا آنے والا ہو لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے ان میں سے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے ڈیپٹی سپیکر تھے اس دن قاسم سوری انہوں نے جو تحریکے دم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہونے جا رہی تھی اس کے اوپر اپنی رولنگ دے کر اس کو غلط قرار دے دیا اور اس کو فارق کر دیا وہ کس بنیاد پر کیا تھا سب سے بڑا سوال یہ ہے یعنی ڈیپٹی سپیکر نے ایسا کیا دیکھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ لگا کہ جناب ملی یہ رولنگ دینی چاہیے اور ادم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے وہ جو چیز سپیکر ڈیپٹی سپیکر نے دیکھی وہ عدالت کو ضرور دیکھنی چاہیے تھی میرے نکتہ نظر میں بھی گورنمنٹ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ان کیمرہ سیشن کر لیں آپ لوگوں کو باہر نکال دیں ہم ججز کو وہ ثبوت اور وہ چیزیں دکھانا چاہتے ہیں جن کی موجودگی میں ڈیپٹی سپیکر نے یہ فیصلہ کیا اب وہاں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ سوالات ضرور اٹھائے جانے چاہیے اور یہ سوالات ہونے چاہیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ غلط تھی لیکن یہ دیکھے بغیر تیہ کر لیا ہے کہ اس نے وہ رولنگ دی کیوں یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی نے گولی چلائی اور اس گولی سے ایک آدمی مر گیا اب اگر وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی یہ میرے اوپر گولیاں چلا رہا تھا یا حالات اس طرح کے تھے تو آپ کو وہ حالات دیکھنے ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک آدمی نے مکہ مارا اور دوسرے آدمی کو لگ گیا اب یہاں پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو دوسرا آدمی جس کو مکہ لگا ہے اس نے پہلے کیا مارا تھا آپ کو حالات اور ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں یہ بنیادی چیز کبھی بھی قانون مس نہیں کر سکتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو مس کیا گیا آج اس ساری صورتحال کے اندر نمبر ایک تو بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو دیکھئے جس کو دیکھ کر ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ میں یہ رولنگ دے رہا ہوں آپ رولنگ کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے رہے ہیں لیکن اس نے یہ قدم اٹھایا کیوں وہ ڈاکومنٹ تو دیکھ لیں آپ اب وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ عدالت نے دیکھا نہیں اور فیصلہ اپنا تحریر کر دیا جو اب سنایا گیا اب اس میں جو ہے وہ چند چیزیں وہ سوالات ہیں جو ضرور پوچھے جانے چاہیے تھے اور دیکھے جانے چاہیے تھے نمبر ایک کہ کیا امریکی اوفیشلز نے پاکستانی اوفیشلز سے بات چیت کی یا نہیں کی یعنی ان کو بلوا کر ان سے بات چیت کی ڈانلڈ لوڈ نے بلوایا یا نہیں بلوایا سج مجید کورن کے ساتھیوں کو بات چیت ہوئی یا نہیں ہوئی پہلا سوال دوسرا وہ بات چیت ریکارڈ کی گئی یا نہیں کی گئی یعنی اس کا ایک پراپر لیگل پرسیجر ہے کہ دونوں طرف کے لوگ اس کو لکھتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ اس میں شیئر کرتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو بات چیت ریکارڈ کی گئی وہ پاکستان میں آئی یا نہیں آئی چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ بات چیت پاکستان میں کس کس کے دفتر میں موصول ہوئی اور کیا اس بات چیت کو تبدیل کیا گیا یہ ہے جی چھٹا سوال اگلا پانچمہ سوال اور اگلا سوال یہ ہے چھٹا کہ اس بات چیت میں کن الفاظ کا استعمال کیا گیا اور کیا احکامات دیئے گئے یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا حدالت کہ احکامات کیا دیئے گئے اس میں پاکستان کو حکم دیا گیا کہ تحریک اعتماد کے ذریعے سے عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیں اور اگر آپ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیں گے تو آپ کی غلطیاں معاف اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو جوڑ رہے ہیں تحریک اعتماد کی کامیابی کے ساتھ ساتھوال اس کے اندر سوال اٹھایا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس لیٹر کو پاکستان کے کن بڑے فورمز کے اوپر اٹھایا گیا نمبر ایک اس لیٹر کو لے جایا گیا کیبنٹ کے اندر سپیشل کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی اس کے منٹس موجود ہیں وہاں لے جایا گیا اس کے بعد اس کو نیشنل سکیورٹی کمیٹی میں لے جایا گیا نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی موجود ہیں اور انہوں نے سپیشل کیبنٹ کمیٹی جو تھی جو سپیشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس کو انڈوس بھی کیا ہے بقاعدہ اپنے اعلامیوں میں لکھا ہے کہ سپیشل کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا جو چار بڑے فیصلے وہاں پہ ہوئے تھے اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ انڈورز کرتی ہے پھر ایک اور کہ جو آٹھوہ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مضمت کی گئی اس کی بلکل کی گئی پاکستان کے اندر بھی مضمت کی گئی اس ملکی اور اس ملک کے اندر بھی امریکہ کے اندر مضمت کی گئی ڈیمارش جاری کیے گئے یہ کیا گیا بلکل کیا گیا اور نوہ نکتہ یہ ہے کہ کیا افیشل ہی اس کا جواب دیا گیا ہے بلکل پاکستان نے اس کا افیشل ہی جواب دیا ہے افیشل مضمت کی ہے ڈیمارش کے ذریعے سے دسوہ نکتہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسے بیرونی مداخلت قرار دیا یا نہیں دیا یہ بہت اہم ہے اس کے اندر تیسرے پیراگراف میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے تیسرا پیراگراف صاف کہہ رہا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ انڈیپلومیٹک ہے اس کی زبان غیر سفارتی ہے پھر اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ایک بدترین مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملے کے اندر انٹرنل افیرز کے اندر اور کسی بھی زورتحال میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بقاعدہ اس کو مداخلت قرار دیا ہے بیرونی مداخلت قرار دیا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اب آجائیں گیاروہ نکتہ ادم اعتماد سے تین مہینے پہلے کن کن لوگوں کو امریکی ملتے رہے اور کس تواتر سے ملتے رہے کیا وہ عام حالات میں بھی ایسے ہی ان سارے لوگوں سے ملتے ہیں یا اسی رینک کے لوگوں سے وہ ایسے ہی ملتے ہیں کیا وہ ایسے ہی اچانک صافیوں سے بہت بڑی تعداد میں ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں کیا وہ ایسے ہی پولیٹیکل پارٹیز کے ایمن ایس سے ملتے ہیں اور بعد میں وہ ایمن ایس منعبت ہو کر دوسری پارٹی میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں یہ سارا گیم دکھائی دے رہا ہے ان ساری چیزوں کو جب جوڑ کر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر نے وہ رولنگ کیوں دی اور اس کو وہ رولنگ کیوں دینی پڑی اب اس معاملے کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی دیکھا ہی نہیں گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس معاملے کو نہیں دیکھا جاتا جو انتہائی سنگین نوائیت کا معاملہ ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہاں لکھا ہے کہ سادش ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سادش کے اوپر نہیں ہو رہی تھی وہ اس معاملے کے اوپر نہیں ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرمان نے زرداری نے اور نواز شریف نے اور ملاول بٹو نے یا مریم نواز نے یا شباز شریف نے ان لوگوں نے مل کر جا کر جو بائیڈن کے ساتھ کیا کھچڑی پکا ہی اور پاکستان کے اندر کیا سادش کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس پر نہیں ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس بات پر ہوئی کہ آیا ایک غیر ملک امریکہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی مداخلت کر سکتا ہے اور اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ زبان بھی غلط ہے یہ مداخلت بھی غلط ہے اس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کسی صورت برداشت بھی نہیں کریں گے اور پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈیمارش بھی جاری کیا اعتجاج کیا مراسلہ جاری کیا بقاعدہ اوفیشلی امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی تو معاملہ بڑا کلیر ہے کہ یہ کسی سازش کو اگر ڈھونڈنا ہے تو پھر پاکستان کے اندر انکوائری کی جائے جوڈیچل کمیشن بننا چاہیے اس کے اوپر فردر انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ کون سے غدار ہیں جو بیرونے ملک سازش کرتے ہیں اور امریکنز کے ساتھ مل کر پاکستان میں حکومت گرانے کی اپنی حکومت بنانے کی اور ایک آدمی کو پولٹکس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے کی سازش کر رہے ہوتے ہیں اب پبلک امران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور الیکشن میں کوئی جانا نہیں چاہتا یعنی شباہ شریف صاحب نے صاف کا عدالت میں کہ میں اس دھبے کے ساتھ الیکشن میں کیسے جاؤں ہم پر قداری کا الزام لگ گیا ہے تو کروالے نا انکوائری چیزیں کلئر کر دیں وہاں پہ فوجی سربراہ اور سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مشترکہ اعلامیاں جاری کیا ہے اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اب بیرونی مداخلت یہ تو نہیں ہو رہی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جھنڈے کا رنگ تبدیل کر دیں خدا نہ خواستہ یا بیرونی مداخلت یہ تو نہیں ہو رہی کہ وہ یہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے معاملات میں آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں یہ مداخلت تو نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر کہ جناب آپ ڈالر کی قیمت بڑھائیں یا کم کریں یہ مداخلت تو نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر کہ آپ چیزوں کی قیمتوں کو زیادہ کریں یا کم کریں مداخلت پاکستان میں ہو رہی ہے رجیم چینج کی یعنی انہوں نے کہا کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے مداخلت پر لکھا ہوا ہے کہ رجیم چینج کر دو پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دو رجیم چینج کر دو تو یہی وہ مداخلت ہے جو امریکہ نے پاکستان میں کی ہے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے فیلحال جو ہے وہ ان کے ساتھیوں نے ان کے ڈپٹی سپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بیرونی سادش ہے لہٰذا انہوں نے اڑا دیا اب عدالت اس بیرونی سادش کا جائزہ لیے بغیر جس کی بنیاد میں ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی صرف رولنگ کے خلاف اگر فیصلہ دے گی تو یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہوتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے ایک سائیڈ لیے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے ایک پولیٹکل پارٹی سے ان کو اتنا فائدہ نہیں مل سکتا جتنا بہت ساری اور تمام پولیٹکل پارٹی سے دوستی بنا کر ان کو فائدہ مل سکتا ہے پرانے الیکٹورل سسٹم کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دھیاریوں ہوتی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس قسم کی پاکستان میں دو نمریاں کی ہیں اور جس قسم کے پاکستان میروں نے حرکتیں کی ہیں یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں بلکہ وہ ایک پلٹیکل پارٹی بن کر سامنے آ جاتے ہیں عمران خان کے تو اس مرحلے پہ انہوں نے بھی جواب لکھا ہے یعنی عمران خان صاحب نے جواب لکھا اور یہ بتایا صدر مملکت کو کہ انہوں نے چار لوگ اپوائنٹ کر دی ہیں نگران حکومت بنانے کے لیے جو مشاورت ہونی ہے اس میں ایک عصد عمر ہیں ایک پرویس کھٹک ہیں ایک شفقت محمود ہیں اور ایک شیری مزاری ہیں ایک خاتون کی نمائندگی بھی انہوں نے بیچ میں کیے تو یہ چار لوگ انہوں نے دے دیے حکومت نے کہ جناب یہ اپوزیشن کے چار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ڈسکیشن کریں گے کہ آئندہ نگران حکومت کس طرح کی بنانی ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی خط کا جواب دیا ستے پاکستان کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن ہی نہیں کروا سکتا ہے میں چھ مہینے اور دے دیں کیونکہ ہم نے ہلکا بندیاں کرنی ہے یہ الیکشن یاد رکھیے گا اگر اپوزیشن کو سیٹ کر رہے ہوں گے تو ایک مہینے کے تر الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروا دے گا بہت تیزی سے کام کریں گے بڑی محنت کریں گے ہلکا بندیاں کریں گے ابھی سبح سالو چلے گے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا اب یہ بھی تو آئین کی خلاف برزی ہے نا اب یہاں پہ کوئی نہیں بولے گا کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین توڑ رہا ہے نبے دن کے اندر جب بھی کبھی اسملیاں تحلیل ہوں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ نبے دن کے اندر اندر انتخابات کرواے اور 90 دن کا ٹائم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز پینڈنگ ہے مثال کے طور پر ہلکا بنیاں یا کچھ اور تو وہ سارا کچھ نمٹا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کے دردر انتخابات کروا دے یہ ہے وہ چیز جو ان کو کرنی ہے رہا حال میں آئین پاکستان کے مطابق لیکن ڈپٹی سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف قرار دی جاری ہے وہاں سارے رولہ ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن آئین کی خلاف وردی کر رہا ہے کہ 90 دن میں نہیں ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں 180 دن میں ہم 6 مہینے امیچ ہے ہم اکتوبر میں جا کے الیکشن کروائیں گے اور اکتوبر میں الیکشن اس لیے کروائیں گے تاکہ تب تک یہ سارا کا سارا محول جو ہے وہ بن جائے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ڈباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے کام لے لیے جائیں اس صورتحال میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن اگر اکتوبر تک لے جاتا ہے الیکشن کو تو عمران خان صاحب نہیں مانے گے اور اگر عمران خان صاحب کو کوئی سخت فیصلے کے نتیجے میں دوبارہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر کریں گے وہ ہر حال میں اس وقت اپوزیشن کو الیکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکی سادش کے مطابق شہباز شریف صاحب اچکن نہ پہنے کیونکہ امریکنز یہ چاہتے ہیں ووٹر نے ان سے ووٹ کا حق واپس لے لیں وہ نبی لاکھ ووٹر سے ووٹ کا حق واپس لینا چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ختم کر کے پرانا روایتی الیکٹورڈل سسٹم لانا چاہتے ہیں جس کے اندر داندلی کے بڑے امکانات ہیں بیس سے تیس ہزار ووٹ اپنے گھر سے ایک ایم اینے لے کر نکلتا ہے اور پھر وہ بڑے حرام سے باقی ووٹ لے کر الیکشن جیت جاتا ہے تو وہ اس صورتحال کو واپس لانا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کی حمایتی اچکن پہننے کے بعد ان کا کوئی نکتہ نظر یہ نہیں ہے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کریں گے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے عام آدمی کے لیے بہتری کریں گے سٹیٹ بینک کو واپس لے کر آئیں گے آئی ایم ایف کی شرائل سے جان کچھ بھی نہیں سوائے ان کو اور انہوں نے عدالت میں کہہ بھی دیا کہ ہمیں پرابلم ہے الیکٹرول ریفارمز کے معاملے سے اب میرے خیال میں اگر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے یا اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھتے ہیں اور کسی بنیادی نکتے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اوبرسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ہر حال میں موجود رہے یعنی اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے چاہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے عمران خان صاحب کو ہاتھ دھونا پڑے یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بغیر آپ کو زیادہ ویجلنٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو زیادہ بہتر ٹریننگ کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ جا کر الیکشن لڑنا پڑتا ہے آپ کو آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں آپ کو پروپر گنتی کرنی پڑتی ہیں اور الیکشن کا ریزلٹ لے کر اٹھنا پڑتا ہے یعنی وہ بڑا محنت والا کام ہے جتنی محنت آپ الیکشن لڑنے میں کرتے ہیں اس سے دگنی محنت آپ کو الیکشن والے دن کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے روایتی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو تو پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تو اپنے لوگوں کو تیار کر سکتی ہے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے یا الیکشن فیر کروانے کے لیے آنکھیں کھلی رکھ سکتے ہیں کہ انصاف کمپرومائز نہیں کرے گی شاید الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر کمپرومائز کر لے گی لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہوں گے تب وہ یہ کمپرومائز کریں گے اور الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے یہ سپیم کورٹ آف پاکستان کو انشور کرنا چاہیے جبکہ وہاں ایک خبر یہ بھی آئی گی کہ ادارت نے پوچھا کہ آپ کو کون سی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اعتراض ہے تو اپوزیشن اس کے اوپر بھی بات کر رہی تھی بارحال صورتحال آپ کے سامنے یہ کچھ بھی کریں گے عمران خان ان کو گسیڑ گساٹ کے الیکشن کی طرف لے جائیں گے چاہیے اسطیفے دے کر لے کر جائیں چاہیے کچھ بھی کر کر لے کر جائیں وہ الیکشن کی طرف ہی لے کر جائیں گے اور اس سارے معاملے کو سنے بغیر جو بارہ نکتے میں نے آپ کو بتائیں ان کو دیکھے بغیر بیرونی مداخلت کے ثبوت دیکھے بغیر یہ جو فیصلہ کیا جارہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر سمیکر نے رولنگ دی تھی اس بنیاد کو دیکھے بغیر جب عدالت یہ فیصلہ کرے گی تو اس فیصلے کو لوگ کیسے یاد رکھیں گے یہ ہم بھی دیکھیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ سپریم کورٹ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہے پہلی بات اس لیٹر کی کوئی سیم نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا وہ ووٹنگ کے لئے نہیں مان رہے ہیں کہ ابھی جلدی سے جلدی ووٹنگ ہو جائے یعنی کہ الیکشنز ہو جائیں اس کے لئے نہیں مان رہے ہیں تو یہ سب کچھ I think میرے حساب سے تو غلط ہے کیونکہ جب آپ انکوائری نہیں کروگے اور جو سپیکر تھے ان کی رولنگ کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائیں سپریم کورٹ نے کی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ اس کے پیچھے کے ریزنز یا پھر اس کی پیچھے کی وجہ انہوں کو نہیں پتا ہے پھر بھی تو یہ صرف ایک طرف چیزیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو ہٹانا ہے جب سب مل کر ہٹائیں گے تو ایسے تو ہٹی جائیں گے کہیں نہ کہیں تو انصاف اور صحیح اور سچ بات ہونی چاہیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں لوگ جبکہ پتا ہے عمران خان جیتیں گے الیکشن میں اسی لیے وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں باگی لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جزادتاً مجوریٹی جو ہے آڈینس وہ عمران خان کی سائیڈ میں ہے تو وہ الیکشن سے آسانی سے جیت جائیں گے سو دیکھتے ہیں آگے ہونے کیا والا ہے باقی آپ ڈیٹیلز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی ویڈیوز ہوں تو دیکھیں گے ہم اور آپ ساتھ مل کر فیلال اس ویڈیو میں تنائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آف